الحمدللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ اما بات دیکھیں اب آداز سے متعلق باہر گناہ کون کون سے ہیں پہلے نمبر پہ ہیں ترقی نماز اور بلا جماعت نماز کا ادا کرنا جو جماعت سے لوگ نماز ادا نہیں کرتے دیکھیں قیامت کے روز نماز کا جو تارک ہے اس کا انجام قارون حمان فرعون ربی بن خلف کے ساتھ ہوگا تبداللہ بن عمر العاصف کے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدین نماز کا ذکر کرتے ہو فرمایا کہ جس شخص نے نماز کی حفاظ کی اس کے لیے نماز قیامت کے روز نور برحان اور نجات کا باس ہوگی اور جس نے نماز کی فاصلہ کی اس کے لیے نور ہوگا نہ برحان نہ نجات نیز قیامت کے روز اس کا انجام قارون فرعون حمان ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا یہ ابن حبان کی روایت ہے اسی طرح جو لوگ بلا عذر جماعت سے نماز ادا نہیں کرتے بلا جماعت نماز ادا کرتے یہ کسی شریع عذر کے بغیر بلا جماعت نماز ادا کرنا یہ بھی قبیرہ گناہ میں داخل اب جماعت سے نماز ادا نہیں کرتے شریع عذر اولا کا مسئلہ ہے حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں کہ لیکن نبی نے فرمایا میں نے ارادہ کیا لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دوں پھر ایک آدمی سے کہوں کہ لوگوں کو جماعت کرائے پھر کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر جاؤں اور لکڑیوں کو دھیر ساتھ لے کر جنہیں آگ لگا کر ان لوگوں کے گروں کو جلا دوں جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے صحیح مسلم کے دین سے ہے کہ جو لوگ گروں میں اور لکڑیوں کا ڈھیر ساتھ لوں اور ان کے گروں کو آگ لگا دوں کچھ اور بھی روایت میں ذکر ہے کہ اگر بچوں اور بوڑوں کا نہ ہوگا عورتوں کا نہ ہوگا اس پہ نماز فرض نہیں ہے تو یہ دیکھیں کتنی سخت وعید ہے کہ آپ اگر کوئی لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے جماعت اور ہی ہوتی ہے تو وہ بیٹھے رہتے ہیں جب آخری وقت ہوتا جا کے نماز پڑھتے ہیں یہ بھی کبائر میں داخل ہے نماز کو چھوڑنا تو کفر ہے بعض لوگ مسلمان ہی نہیں مانتے بعض اہل علم شیخ ابن عباس وغیرہ یا اور اہل علم وہ مانتے ہی نہیں ہیں وہ کافر ہے وہ کہتے ہیں وہ کافر ہے نماز بھی چھوڑنا تو کفر ہے لیکن اگر آپ جماعت کے بغیر اکیلے پڑھ رہے ہیں گھر میں دفتر میں کہیں پہ بھی آپ شریح عزر کے بغیر پڑھ رہے ہیں تو آپ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں تو کتنا ہی مسئلہ یہ حدیث یہ دلیل کے مطابق یہ کبیرہ گناہوں کی دلیل یہ چیز بن رہی ہے حدیث لیکن ابھی نے سخت نراز کی اظہار کیا تو جس پہ وعید آئی ہو وہ